کہ یہ کہاں پر ہے ابہام کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا جو تبدیلیاں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر آئی ہیں اس وجہ سے کھلاڑیوں میں ابہام پایا جاتا ہے یا پھر ٹیم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں کپتان تبدیل ہوا یہ ہوا آپ کچھ تجربات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوئے ہیں وسیم صاحب کس وجہ سے ابہام ہے دیکھیں سب سے بڑی جو میں کنفیجن بولوں گا کہ دیکھیں اور ٹاپک کار ہے جی پورے ایک سال سے ہمارا یہ اوپننگ پیئر کا ہمارا پاوروپلے اچھا نہیں جاتا ہم نے کیا کیا اپنے اوپنرز ہم نے چینج کی ہے اس میں اب اس کا فائدہ کتنا ہوا وہ سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا ہمارا سٹائک ریٹ اوپر گیا ہے دوسرا دیکھیں اگر آپ کے چلیں آپ کہہ لیں جی پرابلم تھا جی کہ یہ اوپننگ جوڑی ہے کہ یہ تھوڑا سلو کھیلتی ہے حالانکہ پرابلم ہمارا تھا میڈل اوورز کا کہ ساتھ سے لے چودہ آورز تاگتا آپ انہی میں سے ایک لڑکا اٹھا گئے بابر یا ریزوان کو آپ اس ایریے کے اندر جا رہے ہیں جو ان کی ایکسپورٹیز ہیں ہی نہیں جہاں پہ وہ زیادہ سٹرگل کرتے ہیں تو وہ بات اس طرح کی بن ہی نہیں کیونکہ دیکھیں آپ نے ہوتا ہے نا ایک دو بیس پلے تھے ان کے اراؤنڈ ہی اپنے ٹیم کو بنانا ہوتا ہے تو آئی ٹھنک اوپننگ پیئر کا ہمارا اتنا ایشو نہیں تھا جتنا میڈل اوورز گا تھا تو ابھی آپ نے وہ اوپننگ پیر بھی چھیڑ دیا آپ نے اپنے نیا لڑکا بھی ٹرائی کیا وہاں بھی سکسیس نہیں ملی ہے تو جیسے آخری میچ میں ہم نے دیکھا کہ بابر یا ریزوان واپس اوپنی پہ آئے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر بھی یہی دو اوپن چاہیے ہیں میڈل اوورز کا مسئلہ کیا میڈل اوورز کا مسئلہ ہم ورلڈ سب کے لئے جا سکیں گے آفٹر در شوٹ بریک and welcome back to zohr ka johr t20 world cup 2024 special گفتگو ہماری ہو رہی ہے obviously pakistan team پہ پورا فوکس ہے اور pakistan team کے مسائل پہ پورا فوکس ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے discussion یہی ہو رہی تھی سوہل مسئلہ ہمارے میڈل اوورز کا ہے ہم پاورپلے کی بات کرتے ہیں ہم سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم نے کل بھی دیکھا پرسو بھی دیکھا جب میچ ہوا انگلنڈ اور پاکستان کا چوتھا ٹی ٹوینٹی کیا اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ آؤٹ کر پائے ہیں ہم یا اسی طرح یہ مسئلہ رہے گا دو تین مائچز میں ورلڈ کپ میں اور اس کے بعد ہم کہیں گے اچھا جی اب یہ کر لیتے ہیں دیکھیں مسئلہ آگے عسیم بھائی نے بھی بات کی ہمیں بجائے اوپنرز کو چینج کرنے کے مسئلہ ہمارا اوپنر پہلے چھے وروں میں ٹھیک کھیلتے تھے دو چار رنز کا ہی ڈیفرنس آتا تھا اگر آپ ایوریج کے ساب سے دیکھیں چھے ور کے بعد رزوان اور بابر کھیلتے لمبا تھے تیرہ چودہ ور تک کھیل جاتے تھے وہ جو میڈل کا پیریڈ ہے اس میں رن ریٹ ہمارا سلو ہو جاتا تھا اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ solution یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ وہ continuously ایک سائٹ سے اٹیک آپ کریں کیونکہ موڈرن ڈے آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈل آوز میں بھی آپ وہ پرانہ آج سے آٹھ سات آٹھ سال پہلے جب ہم کھیلتے تھے تو میڈل آوز میں چھے ساتھ چھے ساتھ والی پلاننگ ہوا کرتی تھی but nowadays آپ نے ابھی انگلینڈ کی بھی اپروچ دیکھی باقی ٹیموں کی اپروچ بھی دیکھیں تو ایک سائٹ سے ایک بیٹس مین جو ہے وہ اٹیک کرتا رہتا ہے تو میرے حال میں solution بجائے اس کے کہ ہم اتنیا سارا جو ہم نے یہ اپیسوٹ کی ہیں سائم کھیلا کبھی کوئی کھیلا فیلیر ہوئے ہم انہی دو میں سے کسی ایک رزوان کی آپ کر دیتے ہیں کہ چھے اور کے بعد اٹلیس ایک سائٹ سے اگر آپ اٹیک کرتے تو وہ ہمیں تھوڑا سا میڈل آوز میں سائٹ آؤٹ ہو سکتا تھا بجائے کہ ہم اتنے میجر چینجنگ کرتے تو لیٹس سی کہ ابھی اگری کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بابر اور ازمان اور آئیڈلی ان کو ہی جانا چاہیے کیونکہ جن کنڈیشن میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ون سیونٹی والے میچز ہی ہونے ہیں تو انہی کو جانا چاہیے تھوڑی سی اپروچ اگر ڈیفرنٹ ہم کر لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں کوئی اتنی میجر چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو ہم نے یہ سارے پچھلے ٹائم میں کی ہے اچھا درسیم صاحب یہ جیسے ابھی میڈل آورز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسے سوہیل صاحب نے یہ کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ کردار نبھانا چاہیے تھا جو آپ کی رن ریٹ دس سے اوپر کا ہو کیا کبھی کوئی بات ہوئی اس حوالے سے کہ دونوں اپنی شارٹس میں فیریشن آنے چاہیے اس میں امپروبمنٹ آنے چاہیے کوئی آپ کے سکورنگ زون جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ بات ہوتی رہی ہے کچھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر ہم آگے بڑے جس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں غیر معمولی انداز میں آگے بڑیں گے آہ دیکھیں یہ پوائنٹ ریٹس کیا تھا جب میں بھی گرر بورڈ کے اندر تھا اور ہی ہی ہیڈ کوچھ بھی تھے بیٹھے ہوئے سکلین تھے اس ٹائم پر واہ ورز وان دونوں کو بٹھا کے یہ بات اس ٹن کی تھی کہ ہمیں سٹپ اپ کرنا پڑے گا جہاں پر ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو جیت کا ایک ریشو تھا وہ بڑا اچھا ایک چل رہا تھا اور اسی میں سکسس آپ کو مل رہی تھی تو اس میں پھر چینج لانا پھر آپ کے لئے مشکل بھی ہو جاتا اور سم ٹائم آتے ہیں کہ ہم جیت تو رہے ہیں سارے میں چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ایڈریس یہ چیز کہی گئی تھی ابھی سویل نے جو بات کی ہے کہ ایک پلئر کو کم از کم سٹپ اپ کرنا چاہیے میں سے ایک سٹپ فردر جاؤں گا کہ دونوں کو کرنا پڑے گا یہ ایک انڈ سے ٹی ٹوینٹی میں رنس نہیں بن سکتے آپ کے پھر پرابلم بھی آ جاتی کون کرے گا کون نہیں کرے گا وہاں پہ بھی تھوڑا سے کچھ مسائل آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ موڈرن ڈیک رگٹ کے اندر اب جو ڈیتھ بالنگ ہے وہ بہت ٹیموں نے امپروو کر لی ہے تو آپ کے آخر میں اگر آپ نے ٹارگٹ کیے میں پانچ اور ہم نے اسی رنس بنانے ہے وہ اتنے ایزی نہیں ہے پاکستان کی آپ بالنگ دیکھ لیں کہ آخر میں اگر ان کے نورمال آور لگتے جیسے لگنے چاہیے تو وہ تو دو سو سے اوپر کی کہانی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی تھی جس لئے اور ضروری ہو جاتا ہے کہ you don't leave too many for the last five hours آپ جو middle hours ہیں اس میں آپ کو دونوں طرف سے attack کرنا ہوگا ہمارا آپ جو تھوڑا سا جو issue ہے کہ ہم 6 hours میں تو obviously جب آپ کے fielders اوپر ہیں ہم boundary کا intent ہوتا ہے لیکن جیسے ہی circle کھلتا ہے ہمارا intent singles پہ آ جاتا ہے کہ strike rotation you go for the boundaries اس کے اندر جو آ جاتا ہے strike rotation وہ ٹیم کے لئے فائدہ ماند ہے کیونکہ اگر آپ صرف strike rotation کی طرف جائیں گے boundary کا intent نہیں ہوگا تو آپ boundary یلی بال کو boundary نہیں مار رہے گے آپ اسی کو نیچے مار کے آپ اس پر سنگل کر لیں گے ہمیں intent دونوں طرف سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس intent کے لئے capability بھی تو ہونی چاہیے کیا boundaries hit کرنے کی capability ہے we are playing آزم خان بکرز ہمارے پاس boundary hit کرنے والا کوئی player نہیں اس کیا آپ آزم خان کی fitness پہ compromise کر کے اس کو team دے رکھتے ہیں ہمارا کوئی batsman ایسا نہیں ہے جس کو boundary مارنی نہ آتی ہو یہ تو غلط ایک ہو گیا ہے کہ صرف آزم کا hit مار نہیں آتی ہے بابر کو چکے مارنے نہیں آتے یا ریزوان کو چکے مارنے نہیں آتے جو بھی آپ کے plays ہیں انٹرنیشنل کریٹ کھیل رہے ہیں ان کو آتی ہے دوسرا اس پہ ایک تھوڑا سویل پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ہم وہ ذہن میں رکھا ہوتے ہیں وکٹس ان ہینڈ والا آپ دور ختم ہو گیا دوسرا ہمارا جو playing game میں دیکھیں کہ ہمیشہ آپ ساتھ ساتھ بیٹسمنوں کے ساتھ جاتے ہیں شاہد آپ بھی batting کر لے گا اماد بھی کر لے گا شاہین بھی تھوڑی کر لیتا ہے تو وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں تو جب آپ کی لمبی batting line up ہے تو پھر تو آپ نے momentum اپنا روکنا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بہت بیٹنگ موجود ہے تو i think this is very important کہ آپ دونوں end سے ایک momentum کے ساتھ کھیلیں انجس کے requirement ایسی ہوگا لالا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دونوں end سے ایک ہی momentum سے کھیلنا پڑے گا لیکن ہم نے دیکھا ابھی اسی انگلینڈ vs پاکستان کی سیریز میں جہاں پہ فخر زمان ایک سائٹ سے ہٹ آؤٹ کر رہے تھے اور کیونکہ ساتھ partners جو ہیں ان کے ہٹ آؤٹ نہیں کر رہے تھے eventually ہم ایک اچھے ٹوٹ پہ اس وقت بھی پہنچ نہیں سکے but talking about that ہم conditions کی بات کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی conditions کی بات کر رہے ہیں پچھلے match میں ہم نے دیکھ لیا کہ spin پہ بھی کوئی بہت ہم زبردست نہیں کیلتے ہیں ہماری batting line up اور ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ dry or spin conditions ہمیں ویسٹ انڈیز میں ملیں گے تو وہاں ہمارے بیٹرز کیسے اس کو فیز کریں گے سیویرہ یہاں پہ جو میں اس لیے بیٹھوڑا صاحب hopeful ہوں پاکستان ڈیم سے کیونکہ دیکھیں جو conditions کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کیوں سوٹ کرتی ہے وہاں پہ آپ کو 200 پلس رن کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو 170 رن جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھے رن ہوں گے اور وہاں پہ پھر رول بہت امپورٹنٹ آئے گا آپ کے spinners کا رول بہت امپورٹنٹ آئے گا تو یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دونوں end سے دونوں batsmen chance اس وقت لیتے ہیں جب تھوڑی سی partnership build ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ اس کے بعد پھر دونوں batsmen جو ہے وہ 8 run 9 run کا average آپ کو لے کے چلنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو جو سات سے چودہ اور کی بیچ کی بات ہو رہی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لیکن 3 20 کے اندر جب back to back victory گر جاتی ہے نا وہ بھی وہاں پھر پھر چلے جانا شروع ہو جاتے ہو پھر وہاں سے comeback کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے بہت سارے batsmen جب جاتے ہیں batting کے لیے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے پہلے یار میں کسی طریقے سے اپنے کوئی 10-15 run کر لوں تو 10-15 run کے لیے وہ پھر 10-15 balli بھی کھیل جاتے ہیں تو جو آپ کی intent وہ positive ہی ہونی چاہیے اگر آپ کو آپ کے area میں ارلی آن پہلا بال کیوں نہ ملے اس لیے کہ ساری زندگی آپ نے اس کی practice کی اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا پہلا بال یہ area میرا strong ہے اگر مجھے پہلا بال ملے گا میں نہیں چھوڑوں گا ہاں جو good ball ہے good ball کو ڈاٹ بال میں konونٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جیسے بابر کھیلتا وہ single لے لیتا ہے یا رضوان لے لیتا ہے اچھی بال کی اوپر single تو یہ skills آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر اچھا ایک time آتا ہے جہاں پہ ballers کے ہاتھ میں game آ جاتا ہے اندر پھر اس کو control کرنے کے لیے آپ ڈاٹ بال نہ کھیلنے کے لیے آپ کو single یا double کرنے پڑتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں بہتر کرنی کی بھی ضرورت ہے اگر دو ٹی میں آتی ہیں آپ کی دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس opposition سے کم سے کم غلطیاں کریں تاکہ آپ game کے اندر ہیں اور game